نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس سے کیا مراد ہے؟ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز نہ پڑھنا ضائع کرنا ہے؟ یا نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو سکتی ہے؟ یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منکرین صلاحات ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں؟ یہ مفسرین کے ہاں مختلفی ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ نماز ضائع کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس نے نماز ضائع کر لی وہ نماز کا منکر تو نہیں ہے وہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہے لیکن بہرحال نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا منکر نہیں ہے تو وہ ان میں نہیں آئے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ضائع کرنے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نماز کو پورے عداب کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ شخص دراصل نماز کو ضائع کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے نماز ضائع ہونے کے اوپر کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فتسلی لنک فینک اللمتسلی کہ واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو انہیں نماز کوئی نہیں پڑھی تو جب اس نے پڑھی تھی تو پڑھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پڑھی تو گویا اس نے پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع کی پڑھ کے ضائع کی اسی طرح حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول بھی کسی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی شخص کے نماز غلط پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پوچھا ایک تو ان کو بتایا کہ تمہارے نماز کے اندر یہ غلطیاں ہیں اور دوسرا اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں مجھے تو کسی نے بتایا نہیں میں چالیس سال سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں ایسی ہی نماز مجھے آتی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ تُو نے چالیس سال کی نمازیں ضائع کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو پوری سنت طریقے سے اور پورے عداب کے ساتھ اور وقت کے تقاضوں کو اور جتنے تقاضیں ہیں نماز کے ان کو ملحوظ رکھ کے نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ضائع کر لیتا پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نماز کے بارے میں آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ اثر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا اثر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا ہے اور ضائع کرنے کی کیفیت کیا بیان فرمایی فرمایا وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کو دیکھتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب سورج بلکل شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے چار ٹھونگے مارتا ہے اللہ باقاعدہ اس میں ذکر ہے جیسے چونچ ماری جاتی ہے اور جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں اس طرح یہ اٹھ کے ٹھونگے مارتا ہے گویا اس کی نماز نماز نہیں نماز ضائع ہو تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اداع صلات نماز ضائع کرنے سے مراد صرف نماز کا انکار نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی ضائع کی جا سکتی اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں کبھی تین پڑھ لی کبھی چار پڑھ لی کبھی پانچ بھی پڑھ لی تو اپنی مرضی سے پڑھ لی اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ فرض کی ہیں چار تو فرض نہیں کی جس نے کسی دن چار پڑھ لی ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ میار بنایا ہے کہ جس نے چار پڑھ لی ہے اس نے بھی پڑھ لی بعض لوگ فجر اور مغرب کی پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے پڑھ لی تو فجر اور مغرب تو فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ تو جو شخص فجر مغرب پڑھ کے یا چار نمازیں پڑھ کے بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پانچ میں سے پونے پانچ بھی اگر کسی نے پڑھ لی سٹوڈنٹس حسا کرتے ہیں کہ پونے پانچ کیسے ہو سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے جو ذرا بھی اس نماز میں کمی کر کے پھر سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی مرضی کی نماز کیا ہے پانچ ہیں پانچ ہی پڑھ نہیں اور اس میں اس کے سارے تقاضوں کو اور سارے آداب کو بجالانا بھی فرض ہے اللہ اکبر کیونکہ اقیم السلات کا حکم ہے قرآن میں اقیم السلات